ایکٹر کسل پنجابی کی موت کے بعد روہیت روہی نے کیوں مانگی معافی ایکٹر کسل پنجابی کی اچانک موت نے سبی کو سکتے میں ڈال دیا کسل کے دوست ان کی موت سے کافی دکھی ہے ایکٹر روہیت روہی کو گہرا صدمہ لگا ہے روہیت نے سوشل میڈیا پر کسل کے ساتھ نہ ہونے کے کار ان سے معافی مانگی ہے روہیت نے پوشٹ میں لکھا کس نے سوچا ہوگا اس برائیٹ مسکرات کے پیچھے ایک پریسان دماغ تھا جب تمہیں ہماری سب سے زیادہ ضرورت تھی اس وقت ہم تمہارے ساتھ نہیں اس کے لئے سوری کسل ریشٹ این پیس مائی برادر میں ابھی بھی صدمے میں ہوں میں اس درد کو نہیں سمجھ سکتا جو تم نے فیل کیا جس کی وجہ سے تم نے یہ کیا ہیسٹیک کسل پنجابی آگے روہیت نے منٹل ایلتھ کے بارے میں بھی لکھا روہیت نے پوشٹ میں لکھا مانسک بیماری کو لے کر سرمیندگی نہیں ہونی چاہیے چھپانا نہیں چاہیے اپنے قریبی لوگوں سے اس بارے میں بات کریں مجھے ویسواس ہے کہ اس سے مدد ملے گی بھلی آپ کو لگتا ہے کوئی وقتی بیزی ہے پھر بھی پہنچے وہ سمیں دے گا مانہتہ ابھی تک نہیں مریئے بتا دے کہ اس سکروار کو کسل پنجابی نے پاسی لگا کر جانتے دی تھی ان کا سب کمرے میں پنکی سے لٹکا ملا آج یعنی ستیہ دسمبر کو کسل کا انتیم سنسکار ہوگا کسل کی موت کے بعد ایکٹر اکسے کمار جون ابراہیم نے دکھ جاتا ہے جون ابراہیم نے بھی کسل پنجابی کی موت پر سوک جاتا ہے جون نے ٹویٹ کر کر لکھا میرا دل ٹوٹ گیا بھگوان تمہاری آتما کو شانتی دے کسل